اس سیریز میں ہم بات کر رہے ہیں پچاس سال کی عمر کے بعد جب آپ کی باڈی سٹرکچر تیزی کے ساتھ ڈیٹیریوریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے مسلز اور ہڈیاں ویک ہو جاتی ہیں تو آپ اپنی خوراک کو کس طرح سے اڈریسٹ کریں جس سے آپ کے مسلز اور بون ریگرو کریں بیماریوں کے خلاف ایمینوٹی میں اضافہ ہو اور کالیٹی آف لائف بہتر ہو سکے رسٹ میں نمبر ایٹ پہ آتا ہے دالیں اور پھلیاں پچاس سال کے بعد دالیں اور پھلی دار سبزیوں کا استعمال بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پروٹین اور ایمینو ایسٹ سے بھرپور ہوتے ہیں جو آپ کے جسم میں نئے مسلز اور ٹیشو بناتے ہیں اس سے نہ صرف مسلز بلکہ ہڈیاں، بال، سکین اور خون بنتا ہے زخم جلدی بھرنا شروع ہو جاتے ہیں بیس قسم کے ایمینو ایسٹ ہیں جو کہ خوراک کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں جن میں سے نو ایمینو ایسٹ ایسے ہیں جن کا استعمال لازم ہے گوشت، سویابین اور کنوہ ایسی خوراکیں ہیں جن میں یہ سب نو کے نو ایمینو ایسٹ مل سکتے ہیں اگر آپ دالوں کو پروٹین کا سورس کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ چاول اور نٹس کا ضرور استعمال کریں چنے، دال اور پھلیوں والی سبزیوں کا استعمال اگر آپ چاول اور نٹس میں لاکر ساتھ کریں گے تو مکمل پروٹین کے ساتھ آپ کو تمام ایمینو ایسٹ بھی ملیں گے پروٹین کے علاوہ دالوں میں اچھے والے کاربو ہائیڈریٹس بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کو انرجی پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو بہت سارے وٹمنز، فائبر، آئرن، پوٹاشیوم، مگنیشم اور انٹی اکسائیڈز ملیں گے موسیقی